بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس درست کے مقرر ہیں فضلت الشیخ مقصود الحسن الفیزی حفظو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله اثنان عشر شهرا في كتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركین کافة كما يقاتلونكم کافة واعلموا ان اللہ مع المتقین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی وحل العقدة من لسانی يفقه قولی عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں بدعات ان کی حقیقت ان کے فیلنے کے اسباب اور ضمنی طور پر ان سے بچاؤ کی جو صورت ہے اس سے متعلق ہم اور آپ ایک جامع بیان سن رہے تھے اسی سلسلے سے متعلق مجھے بھی کچھ باتیں کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے جن سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک ایسی بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے جو ہمارے شیخ کے ایک گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہے اور اگر اس بات پر غور کر لیا جائے تو میری آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور صرف آسانی ہی نہیں بلکہ آپ کے لیے مستقبل میں بدعات کو جاننے اور پرکنے کا ایک اصول مل جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ نے اپنی تقریر کے اندر یہ مختصر طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ دین کامل ہو چکا ہے دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے تمام ہوا یہ اب بالکل مکمل ہو چکا ہے اور کسی چیز کے مکمل ہونے کا یہ معنی اور مفہوم ہے کہ اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے پھر بھی غلط ہے اور اگر اس میں سے کوئی چیز کم کرنی جائے پھر بھی غلط ہے اگر اس میں کسی چیز کا اضافہ آپ نے کیا اس کا مطلب وہ چیز مکمل نہیں تھی اس میں سے کسی چیز کو آپ نے کم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی وہ چیز مکمل طور پر مکمل طور پر اپنی حالت میں نہیں تھی تو دینِ اسلام کو مکمل دین مال لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر نہ تو اب کوئی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے جہاں زیادتی کی گئی یہ بھی غلط ہوا اور جہاں کمی کی گئی وہ بھی غلط ہو اور بجات یہی چیز ہے کہ دین کے اندر کسی نئی چیز کا اضافہ کر دیا جائے یہ تو پہلی بات ہے اور اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھئے آپ روضہ ہے نماز ہے حج ہے زکاة ہے جتنی عبادت کے کام ہیں ان میں کوئی بھی ایسا طریقہ کوئی بھی ایسی عبادت عبادت کا کوئی ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ طریقہ آ کر ایجاد کیا گیا تو وہ بیدات کا طریقہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی آپ کے ساتھ خیرخائی نہیں ہوگی پہلی چیز دوسری چیز جس کی طرف شیخ صاحب نے اپنے تقریر کے درمیان ہماری عراب کی رہنبائی کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کی خیرخواہی کے لئے بڑے واضح طور پر بیان کر دی تم میں سے جو شکت ہمارے پاس زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا یعنی اس امت کے اندر اس قلمے کو پڑھنے والے کے بیچ میں اختلافات ہوں گے اور تھوڑے مڑے اختلافات نہیں بڑھ گی بہت سارے اختلافات ہوں گے اور جیسا کہ شیخ نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھائی کہ امت کتنے اس فرقوں میں بڑھ جائے گی تیہتر فرقوں میں بڑھے گی اور علماء عقیدہ کا یہ کہنا ہے یہ تیہتر فرقیں تو وہ ہیں جو اصولی حیثیت رکھتے ہیں ورنہ ان فرقوں کے زمن میں سیکروں فرقیں پیدا ہوں گے مثال کے طور پر شیعہ فرقیں کو لے لیجئے اس کے بیس تیس سے زائد فرقیں صرف ایک فرقے کے اندر پیدا ہوئے اب آپ اس ناحیے سے سوچئے کہ کتنا اختلاف امت کے اندر پیدا ہوا ایک تیہتر اور پھر تیہتر کے بعد اس کی فروعات اور اس کی شاخیں نکلنی شروع ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ کیا بیان فرمائیے غور کرنے کی بات ہے آپ نے کیا فرمایا تم میری سنت اور میرے طریقے کو لازم پکڑے رہنا ہے اور میرے بعد جو ہمارے ہدایت یافتہ خلیفہ ہیں ان کے راستے پر تم لوگ ہی چلتے رہنا یہاں سے ایک اصول ہمیں اور ملا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ثابت ہو اور خلفائے راشدین کا اس پر عمل نہ ہو وہ طریقہ کیا ہوگا بدعات ہوگا دین کے اندر زیادتی ہوگی وہ گمراہی کا راستہ ہوگا اختلاف سے بچنے کا راستہ وہ نہیں ہوگا ہے بات واضح نہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تم میرا راستہ میری سنت میرا طریقہ اور میرے بعد خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنائے رکھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہوگا ان کی جو سنت ہوگی اس سے ہڈ کر کے جو طریقہ اپنایا گیا وہ طریقہ کیا ہوگا بدعات کا ہوگا اگر کوئی ایسا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہوگا بدعات کا ہے آئے گا چاہے جتنے سارے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں چاہے پورے ملک کے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا کہ بدعات کے فیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ سواد اعظم اور کثرت کو دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں اتنے عمل کر رہے ہیں پھر بھی کیسے غلط ہو سکتا تو یہ وصول لے لینا چاہیے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول شلاللہ اور خلفہ راشدین کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بدعات ہوگا دین کے اندر زیادتی ہوگی شریعت کی مخالفت ہوگی وہ سنت کبھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ دونوں باتیں ذہن میں آئی پہلی بات کیا ہے کہ دین کامل ہے مکمل ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو طریقہ اللہ کے رسول شلاللہ کا طریقہ نہ ہو اور خلفہ راشدین کا طریقہ نہ ہو وہ طریقہ کیا ہوگا دین کا طریقہ نہیں ہوگا بدعات کا ہوگا تیسری چیز آئیے اللہ کے رسول شلاللہ کی متعدد حدیث حتی عمراء بن حسین اور دوسرے صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم بہترین لوگ میرے زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ کون ہیں جو میرے زمانے میں ہیں میرے قرن میں ہیں میرے ساتھ ہیں یا میری صدی میں ہیں علیہ اختلاف علماء کے بیان کے مطابق جو میرے ساتھ ہیں یا میری صدی میں ہیں میرے زمانے میں جی زمانے میں ہوں ثم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تین زمانہ ایسا ہے جس کے اندر ہمیشہ سنت کا غلبہ رہا ہے اور بیدات پٹتی رہی ہے بیدات پٹتی رہی ہے اور وہ مغلوب رہی ہے اور وہ تین زمانہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بعد اس زمانے میں بیدات کے سر اٹھانے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے جیسا کی بخاری شریف میں ہے کہ چند صحابے اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد موجودگی میں آپ کے گھر تشریف لے آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تو شاید ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ ہے کبھی آپ روضہ رکھتے ہیں کبھی آپ افتار کرتے ہیں رات کا کچھ حصہ آپ نماز پڑھتے ہیں کچھ حصہ آپ نے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں کچھ حصہ آپ سوتے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہلکا سا عمل ہے یہ تو بڑا معمولی سا عمل ہے اپنے گاں میں رہو گے شہر میں رہو گے تو مشغول رہو گے لہذا جیسے ہمارے یہاں لوگ قدر نکل چلو تاکہ بلکل تمام حلائق سے تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر دین کے کام میں لگ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریف فرمائی اور کہا تم لوگ یہ طریقہ غلط ہے تمہارا یہ طریقہ غلط ہے یہ طریقہ میری سنت نہیں بلکہ بدات ہو گئے میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روضہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں سوتا بھی ہوں اور ہم نے شادی بھی کی ہے فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے عراض کیا وہ ہمارے راستے پر نہیں صحابے اکرام رضوان اللہ علیہم کا سمانہ یا تابعین کا سمانہ جیسا کہ آپ نے ایک مثال سنی کہ ایک بداتی نے سر اٹھایا تو حتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کیا اس کے ساتھ اس کی کس طریقے پٹائی کر دی تو علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کے تینوں زمانے کے خیر اور بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں سنت کا دور دورہ اور غلبہ رہا ہے اور بدات مغلوب اور پٹتی رہی اسی لیے بعد حکام جو بسا اوقات غلطی پر ہوتے تھے غلطی پر ہونے کا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طریقے سے غلطی غلطی پر ان کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی کوتا ہیاں بھی رہا کرتی تھی ان سے دین سے مطالق بات کوتا ہیاں اور بعض غلط چیزوں کے صدور بھی ہوا کرتا تھا لیکن دین کے غلبہ کے یہ عالم تھا کہ خالد ابن عبداللہ القصری یہ جو اپنے وقت کا بسرا کے اندر گورنر تھا اس شخص نے ایک بدعتی جاد ابن درہم کو لے آیا اور بقرعید کے دن جس نے القدر کی اور جہمیت کی بدعت کو اس قوم میں اجاد کرنا چاہا تھا بقرعید کے دن عید کی نمات پڑھی عید العدہ کی اور سب کے سامنے لاکر اسے دبا کر دیا اور کہا اے لوگ تم اپنی قربانیاں کرو میں جاد ابن درہم کے آج قربانی کر رہا ہوں اس لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ سلام سے کلام نہیں کیا ہے یعنی یہ بدعت اجاد کرنا چاہیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتا کہ لوگ سنیں حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یعقیدہ اللہ کلام بھی کرتا ہے لیکن اس کے کلام کر رہے کیفیت ہو رہی جو ہم کرتے ہیں آپ نے کلام کی اللہ پر قادر ہے کہ بگیر موہ کے بھی بات کر سکتا ہے بگیر کان کے بھی سن سکتا ہے بگیر آنھ کے بھی دیکھ سکتا ہے لیکن اگر ان چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث میں آ جائے کہ اللہ کی آنکھ ہے تو ہم مان لیں گے اللہ کی آنکھ ہے لیکن ہماری آگ کی طرح نہیں ہے تو یہ بیدادی جو پائدہ ہوا ان تمام چیزوں کا انکار کرنا شروع کیا تو خالد بن عبداللہ قصر نے کیا کام کیا تو ان تین زمانوں کے بہترین زمانہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیا کی اس وقت سنت کا غلبہ رہا ہے شاہ اپنے سامنے رکھئے پہلی چیز کیا ہے کہ دین مکمل ہے اس میں نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے دوسری چیز کیا ہے بتائیے بھول گئے اتنی دیر میں دوسری چیز کیا ہے ہاں اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کی سنت آپ کی سنت اور خلفائے راشدین کیا ہے وہ بدعات ہے اسی طریقے سے جس چیز کا وجود تین ان زمانوں میں جن کی فضیلت اللہ کے رسول سن بیان فرمائی ہے آپ کا زمانہ صحابہ یا تابعین کا زمانہ اور تبی تابعین کا زمانہ اس زمانے میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ چیز کیا کہلائے گی بدعات کہلائے گی یہ تین چیز ہیں اس کو سامنے رکھئے اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں وہ کیا ہے رجب اور شعبان کی بدعات سے متعلق دیکھئے رجب کا مہینہ اللہ تبارک وطالہ نے ان مہینوں میں قرار دیا ہے جو مہینے حرمت کے احترام کے ہیں مہینوں کی داد اللہ تلق تین ہے ہاں بارہ ہے ہمارے ساتھ ہیں سو نہیں رہے ایک نہیں مہینوں کتنی ہے بارہ ہے اور چار مہینے ان میں حرمت کے ہیں کون رمضان شوال دیقاد اور درح ذیقاد ذلحج محرم اور سفر یہ بھی غلط ہے ذیقاد ذلحج محرم اور رجب یہ صحیح ہے یہ چار مہینے حرمت کے ہیں ذیقاد ذلحج محرم یہ تین مہینے لگاتا رہے ہیں اور بیچ میں جا کر کہ ایک مہینہ کون ہے رجب کا ہے یہ چار مہینے اللہ تبارک وطالہ نے حرمت کے قرار دی ہے یعنی ان چار مہینوں کو اللہ تبارک وطالہ نے وہ مقام احترام کا دیا ہے جو دوسرے مہینوں کا نہیں ہے اور یہ تعداد بارہ مہینے کی اور ان چار مہینے کی حرمت کی کب سے جلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اسی لئے عرب کے لوگ جو اپنے کو ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے وہ ان چار مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے ان چار مہینوں میں قتل و غرد غریب نہیں کرتے تھے کسی قبیلے کے اوپر دوسرا قبیلے حملہ نہیں کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ تین مہینے ذیقات دلحج محرم یہ تو حج کے لئے اللہ تعالیٰ موقع دیا تھا لوگوں کو حج سے پہلے ایک مہینہ اور حج کے بعد ایک مہینہ یہ تین مہینے اور حج کا مہینہ اور پانچ مہینہ گزر جانے کے بعد لوگوں کو عمرہ کے لئے بھی ایک مہینے کی فرصت تھی تاکہ اتمنان سے آ کر اس مہینے کے اندر اس گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا وہ لوگ عمرہ وغیرہ کر سکیں اسی لئے عرب کے اندر زمان جاہلیت میں رجب کی بڑی اہمیت تھی جو اہمیت ایک مہینے رہتا تھا جس کے جو وقت محدود تھا اسی کے اندر لوگ سفر کرنا ہے آنا ہے جانا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنی اور امن اور چین کے ساتھ پورے عرب کے اندر سیر کرنا ہے اس لئے ان کے ندیق یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ تصور کیا جاتا تھا رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک وطالہ نے احترام کا مہینہ قرار دیا ہے اس مہینے کی فضیلت سے متعلق اور اس مہینے کے اندر نیک عمل سے متعلق اللہ کے رسول شلاللہ علیہ سلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور یہ چیز علمہ کے اتفاق کی بنیاد پر ہے یہ مہینہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا فرمان ہے کہ ان مہینوں میں جس طریقے سے اللہ نے عبادت کی اہمیت دی ہے اسی طریقے سے گناہ کے کام کو بھی اس مہینوں میں زیادہ برا قرار دیا ہے اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جگہ کے اور مکان کے بدلنے سے کسی نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور برائی کی اہمیت شناعت بڑھ جاتی ہے ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے ورکشاب میں اور کوئی آدمی جھوٹ ہیں دونوں برابر نہیں کیوں اس لیے کہ یہ جگہ محترم ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی شراب پیئے شوال اور شامان وغیرہ کے مہینے میں اور وہ آدمی شراب پیئے رمضان کے مہینے میں تو دونوں کے شناعت اور قباہت کے اندر فرق ہے اسی طریقے سے ہر مہینے میں گناہ کا کام برے ہے لیکن حرمت کے جو مہینے ہیں ان کے اندر گناہ کے کام اور شناعت اور بہت جاتی ہے اسی لئے اللہ فرماتا ہے فلا تظلمو فی ان فسکم ان مہینوں میں اپنے اوپر تم لوگ ظلم نہ کرو اپنے اوپر ظلم کا معاملہ بھی سمجھ لی یہ کیا ہے اس کے اوپر سزا واجب ہو جائے ظاہر بات کوئی انسان چوری کرتا اپنے اوپر ظلم کرتا کیوں اس لئے کہ ہاتھ اس کا کھڑا جائے کوئی آدمی نواد نہیں پڑتا اپنے اوپر ظلم کرتا کیوں اس لئے کہ اسے اس کی سزا ملے گی تو گناہ کے کام کرنے کو قرآن دیلت رضب کی یا خصوصی کوئی ایسی عبارت ثابت نہیں ہے جو دوسرے مہینوں کے اندر نہ ہو البتہ شیخ اور اہل انہوں بیٹھے ہیں ایک چیز ہے جو حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے وہ سنن کے اندر روایت ہے اور متعدد صحاب اکرام سے اور صحیح روایت ہے سن ابو دعوت وغیر بھی مخنب بن سلیم کی اور دوسرے صحابہ کی اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں آپ نے اعلان فرمایا تھا عرفہ کے میدان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آخری بات ہے اور آخری پیغام ہے آپ نے عرفہ کے میدان میں عیران فرمایا کہ ہر گھر والوں پر سال بھر میں ایک قربانی کرنا ہے اور ایک عطیرہ کرنا ہے ایک قربانی کرنا ہے اور ایک عطیرہ کرنا عطیرہ کے چھوڑی میں تفسیر کر دوں عطیرہ اصل میں زمان جاہلیت کے اندر رجب کے مہینے میں کچھ لوگ اللہ تعالی کی ایک بکری یا ایک اونٹ یا ایک جانور دبا کیا کرتے تھے اسے کیا کہتے تھے عطیرہ کہا جایا کرتا تھا جسی کو رجبیہ بھی کہا کرتے تھے اور ظاہر بات شریعت کے اندر غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دبا کرنا جائز نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے نہ چڑھوا چڑھنا اس کی نظر مانی جائے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کام کیا ہوگا شرک میں داخل ہوگا اس لئے ایک نقطہ اور بتا دوں بہت سے لوگ اس کے شریک رہے تھے علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے مثال کے طور پر وہ وزیر ہے مینشٹر ہے یا جج ہے آپ نے اس کو دعوت دی یا وکیل ہے یا دسٹرک مینشٹریٹ ہے یا نہیں کوئی بھی آدمی ایسا شخص ہے جس سے آپ کی کوئی غلط وابستہ ہے آپ کے پاس مہمان کے طور پر آتا ہے اب آپ اس کے لئے مرغہ یا بکرہ زباہ کرتے ہیں آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ کا جی بھی نہیں کہنا زباہ کرنے کے لئے لیکن سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم نے اس زباہ نہیں کیا اس کے لئے تو میرا کام نہیں ہوگا علماء کہتے ہیں یہ بھی شرک میں داخل ہے کیوں اس لئے کہ تم نے مہمانی کی نیت سے اور اللہ کو خوش کرنے کے لئے جنمر زباہ نہیں کہ اگر جی اللہ کے نام پر دباہ کیا ہے لیکن تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں ہے کس کو خوش کرنا ہے اس انسان کو خوش کرنا ہے اس لئے یہ چیز کیا داخل ہوگی شرک کے اندر داخل ہو جائے گی اس لئے شرک کا معاملہ بڑا نازک ہے بڑا کمبھیر ہے اور بڑا باریک ہے اس سلسلے میں اچھی طریقے سے معلومات حضل کرنا چاہیئے آپ غور کریں اس بارے میں کتنے لوگ کس مصیبت و شرک کے اندر گریفتار ہیں بلکہ عمومی طور پر جن کے پاس اس قسم کے بڑے لوگ آتے ہیں وہ عمومی طور پر اسی نیت سے جانور دباہ کرتے ہیں یا مرغہ دباہ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنا مقصد اگر وہی پر آپ کی نیت ہو ایک محترم آدمی آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ابو دعوت میں فرمان ہے اے عائشہ لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو ایک عام آدمی آیا اس کی مہمان نوادی صرف گوش سے کر دی جائے یہ اس کا مقام ہے اور ایک بڑا آدمی آیا اس کی مہمان نوادی کے مناسب کیا چیز ہے مرغہ اور بکرہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کہ اللہ نے مہمان نوادی کا حکم دیا ہے آپ وہی جانور دباہ کریں جس پر آپ کو ثواہ ملے گا لیکن آپ یہ کریں کہ بھائی اگر دباہ نہیں کروں پہ تو وہ ناراض ہو جائے گا اور میرا فلاہ کام جو ہونے والا ہے وہ رک جائے گا تو یہی چیز کیا ہو جائے گی شرک کے اندر داخل ہو جائے گی تو بات نکلی تھی وہاں سے کہ رجبیہ سے متعلق اللہ کے رسول شلاللہ نہیں صحابہ دمانے جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں ایک بکری یا ایسا جانور دباہ کرتے تھے اور اس کے اندر بیدات یہ پیدا کر دیئے تھے کہ وہ جانور بتوں کے نام پر لے جاتے تھے اور اسی پر اس کا کھون بھی گرائے کرتے تھے جس طریقے سے آج لوگ سال پھر بکرا اور مرگا پالے رکھیں گے جب عرص کا دمانہ آئے گا تو لے جا کر وہاں پر دباہ کر دیں گے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ وہی جاہلیت کی سنت ہے جسے آج ہم زندہ کر رہے ہیں اور یہ شرک کے اندر بلکہ بساوقات شرک اکبر میں داخل ہے گیا ہے اور وہاں لے جا کر اس کو خوش کرنے کے دباہ کیا جائے یہ چیز شرک اکبر میں داخل ہو جائے گی تو زمانے جاہلیت کے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے حالانکہ ایک بکرا دباہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو اور غریبوں پر تقسیم کر رہا ہو چاہے جس مہینے کے اندر ہو یہ چیز کیا ہے ثواب کا کام ہے تو اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہر گھر والوں پر سال بھر میں ایک قربانی اور ایک عطیرہ ہے اور نسائی شریف کی ایک روایت میں آپ نے کیا فرمایا العطیرہ حق عطیرہ کیا ہے حق ہے یہاں سے یہ مسئلہ استمباد کیا جا سکتا ہے البتہ آپ لوگ ابھی سوال لکھ لیں اور شاہ کے پاس بھیجنے گے نماز کے بعد کہ کہاں تک ہے ان حدیث کی بنیاد پر بہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس کی رضا مندی کے لئے رجب کے اندر کوئی آدمی کوئی ایسا بکرہ جانور دباہ کرتا ہے اور اسے غریبہ پر تقسیم کرتا ہے تو یہ چیز بدعات میں داخل نہیں ہوگی بلکہ حادث یہ چیز ثابت ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے بعد آثار سے پتا چلتا ہے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں حضرت عبداللہ مسعود کہ یہ لوگ رجب میں بساوقات عمرہ بھی کیا کرتے تھے لیکن یہ نہیں کہ صرف رجب ہی میں کوئی آدمی عمرہ کرے یہ ایسی چیزیں ہیں جو علماء کے اقوال سے میرے سامنے رجب کی کسی بھی حریصہ سے کسی بھی قسمی کے خصوص سے متعلق آئی ہیں اس کے روا باقی چیزیں جو رجب سے متعلق بیان کی جاتی ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں مثال کے طور پر جیسے شیخ نے ابھی ایک نماز کی طرف اشارہ کیا کہ رجب کے اندر کچھ لوگ مخصوص نماز پڑھتے ہیں اور وہی نماز پندرہ شعبان کو ہی پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں صلاة الرغائب کہا جاتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں کم سے کم یہ بدعات ہے بھی تو پھیلی ہوئی نہیں ہے چند مخصوص لوگوں کدر محصور ہو کر کے رہ جائے گی اور اللہ کہے کہ اگر محصور ہو جائے اللہ کہے کہ بلکل زمین دوست ہو جائے وہ اس کا کہیں پتہ نہ چلے اس بدعات کا اور یہ بدعات چار سو پینسٹھ کے بعد ایجاد ہوئی ہے اس سے پہلے صلاة الرغائب نام کی کوئی چیز کسی کتاب کے اندر نہیں ملتی تھی اب آپ اس بات پر غور کر لیجئے کہ دین کامل ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی اور خیر القرون میں یہ چیز نہیں پائی جا رہا تھی اس کا مطلب صلاة الرغائب کیا ہوگی بدعات ہوگی دوسری بدعات جو آج بڑی مصیبت یہ ہے اور بڑی مشکل یہ ہے کہ فیلتی جا رہی ہے اور بعد ہماری ان جماعتوں میں فیلتی جا رہی ہے جو لوگ دین کی تبلیغ کے اندر بڑے سرکر منظر آتے ہیں بعد لوگ کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معرات کی جو شب ہوتی ہے اس کے اندر جا کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دن کا روضہ رکھتے ہیں معرات کی جو شب ہوتی ہے اس دن جا گئیں گے اور اس دن اس رات کو جا گئیں گے اور اس دن کو روضہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور تابعی سے اس کی کوئی بات ثابت نہیں ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے دہن میں رکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ من ذالک معرات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے فضائل میں سے آپ کی ایک فضیلت ہے اور آپ کے بڑے موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ ہے جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معرات سے متعلق بات فضیلت اور پہشارہ بھی کیا پہلی فضیلت آپ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو فرمائی لیکن کہا ساتھ میں آسمان پر اس سے بھی آگے بلا کر کے اور یہ مقام کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے اور دوسری فضیلت اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جب رات ختم ہونے لگی اور فجر کا وقت آیا ہے تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اٹھایا جہاں جس شکل میں اٹھایا ہو روح کے ساتھ جسم کے ساتھ ہمیں اس کی قیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء آپ کے پاس لائے گئے اور آپ نے ہر ایک کی امامت فرمائی کتنے لبیوں کی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے آپ نے امامت کی آپ کی چھوٹی فضیلت ہے کسی دوسرے کو فضیلت حاصل نہیں ہے اور یہ کی اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اگرچہ مکہ کے مشرقین نہیں کر رہے تھے اگرچہ طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر برسائے تھے لیکن اللہ تعالی نے فرمائے کہ اے محمد اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تو ساتوں آسمان کے فرشدے اور وہاں پر جو انبیاء موجود ہیں اللہ نے انہیں مقام دیا ہے وہ انبیاء بھی آپ کی نبوت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں یہ معمولی فضلت تھی لیکن کسی چیز کے افضل ہونے کا یہ مفہوم قطعن نہیں ہے کہ اس دن کو عبادت کا دن قرار دیا جائے اللہ سبیل المثال جمعہ کا دن ہے بہت سے علماء کے ردیق عرفاء کے دن سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے لیکن خصوصی طور پر جمعہ کے دن کا روضہ رکھنا جائز ہوگا نہیں جائز ہوگا ہے کہ نہیں ہے خصوصی طور پر جمعہ کے راج کو جا کر عبادت کرنا جائز ہوگا حالانکہ کوئی کہے تو بہت مبارک دن ہے ہم روضہ رکھیں گے اس دن لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منع فرمایا ہے آپ نے کیا فرمایا جمعہ کے راج کو عبادت کے لئے خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روضے کے لئے خاص کرو لہذا معلوم یہ بات ہونی چاہیے کسی چیز کا افضل ہونا الگ معنی ہے اور اس کی مناسبت سے کسی عبادت کو خاص کرنا یا لگ معاملہ ہے لیت المغراج اور عسرہ یہ بڑی مبارک رات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن ساری امت کے لئے بڑی افضل ہے بڑی مبارک ہے پانچ وقت کی نمازیں فرد ہوئی اور پچاس نمازوں کا ثباب آپ کو دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ آپ کی امت کے تمام لوگ جو گناہ کا کام کرتے ہیں اگر استغفار کریں تو ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں ہے کی نہیں اسی رات تو ملی ہے امت کو یہ چیز حتی عبداللہ مسعود کی روایت ہے اور ایک چیز ملی تھی کیا سورہ بقرہ کے آخر کی دونوں آیت ہیں تو افضل بھی ہے مبارک بھی ہے سب کچھ ہے لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جا کر بات نہیں کیے اس رات میں بات نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مسلحت ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ بات صحیح ہے نا حالا کی مسلمان سیکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور آپ ہجرت کے بعد دس سال سے زائد زندہ رہے لیکن یقینی طور پر تاریخی اعتبار سے اور حدیثی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عصرہ اور میراج کس رات کو پیش آئی اللہ نے اسی نے بھلا دیا ہے لوگ اسے بیدات کا ذریعہ نہ بنا لے کوئی بھی سیرت کتابہ اٹھا کے دیکھ لیجئے الرحیق المقتوب اس کے اندر اسرہ اور میراج کا حادثہ اور واقعہ کب پیش آیا ہے چھے اقوال نکل کیے ہے گی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کس یقینی طور پر کس تاریخ کو اسرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا اللہ نے اسے امت سے چھپا لیا ہے نہیں معلوم ہے کسی تاکہ لوگ اسے بیدات کا ذریعہ نہ قرار دیں اور اس مہینے میں جو ایک بہت بڑی بیدات ایجاد کی جاتی ہے بلکہ اسی بیدات سے جانا ہی جاتا ہے وہ کیا ہے رجب کا کونڈا یہ کس تاریخ منایا جاتا ہے جی بتائیں بائیس رجب اور کس لیے مناتے ہیں ہی بتاتے ہیں نہیں مناتا کس لیے ہیں امام جعفر کے عیسالِ ثواب کے لیے امام جعفر صادق امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی تو ہے نا شاید جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ایک سو آتالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں سیر اور تاریخ کتابوں میں انہیں جعفر السادق کے نام سے جانا جاتا ہے جعفر السادق کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا انتقال ایک سو آتالیس کے اندر ہے اور کس مہینے میں ہے کس مہینے میں ہے رجب کے مہینے میں نہیں ہے نہیں رجب شوال کے مہینے میں achei تاریخ کی کتاب اٹھائیے ایک تاریخ کتاب کفالہ دے رہا ہوں ابن خلاقانی کتاب کیا نمٹ شیرت صیرت پر جو ہے وفیات العیان وفیات العیان اس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیے سراحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ شوال ایک سو آتالیس دلی میں ان کا انتقال ہوا اب سوال یہ پیدا ہوا انتقال تو ہے شوال میں اور آپ اس سالے ثواب کا کام کب کر رہے ہیں ان کے رجب نے تین چار مہینہ پہلے ہی کر لے رہے ہیں آتا کہ جلدی کھانے کو مل جائے وہ ہمارے شیخ نے بات کہی نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بھی جات جو ایزاد کی ہے لوگوں نے تاکہ کھانے کا ایک دریہ ہو جائے اور بدقسمتی ہر مہینے کے در کوئی نہ کوئی چیز ایزاد ہوگی حتیٰ کی جن راتوں کی فضیلت ثابت ہے ان راتوں کو عبادت کے وجہ انہوں نے کھانے کی رات بنا لیا ہے جیسے لیلت القدر کو دیکھئے مٹھائیاں ہوتی ہیں سوئیہ پکتی ہیں سارا کا سارا کام ہوتا رہتا ہے جمعیرات ہے فضیلت کی رات ہے لیکن جمعیرات کی روٹی ضرور چاہیے اس لئے کھانے کا کنے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تو جہاں پر کھانے کا ذریعہ آ جائے وہاں پر آپ یقینی طور پر جان لیے کہ یہاں دال میں کالا کچھ ضرور ہے کوئی ملاوٹ اس کے اندر ضرور آئی ہے تو عرض کرنے رجب کا کونڈا جو ہے جو امام جعفر کے نام سے کیا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے نہ تو امام جعفر رحمہ اللہ کی پیدائش رجب کے اندر ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہے بلکہ بعد تاریخ نگاروں نے تو یہ لکھا ہے کہ رجب کے کونڈے کی بیدات سب سے پہلے ہندوستان سے شروع ہوئی ہے اور حقیقت بھی یہ آپ عرب دنیا میں بیدات نہیں پائیں گے شایئے عرب دنیا میں بیدات نہیں پائی جائے گی کہیں پتہ لگا لے آپ کسی سے بھی رجب کے کونڈے کی بیدات وہ نہیں جانتے کہاں پہ رجب کے کونڈے کی بیدات ہندوستان سے پیدا ہوئی ہے اور اس وقت جب مغل خاندان کی پکڑ پبلک پر کم ہونے لگی ہے اور شعیت نے ہندوستان کے اندر زور پکڑا ہے شعیت نے نوابوں نے زور پکڑا ہے تو اس وقت یہ بدات ہندوستان کے مغربی یوپی رامپور کے علاقے سے تقریباً ایجاد ہوئی ہے اور اردو کا ایک مشہور شاعر امیر مینائی نے یہ بدات ایجاد کی ہے اور اس کے ایجاد کی وجہ بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو کا انتقال کب ہے رجب کی مہینی نے اس لئے اس خوشی کے اندر ان بدبختوں نے یہ بدات ایجاد کی اور سنیوں کے اوپر لاکت تھوپ دی تاکہ سنی جس کو اپنا امام مانتے ہیں اپنا خلیفہ مانتے ہیں اسی کے انتقال پر خوشی منائے اور آج ہم بڑی خوشی سے ماناتیں چلے جا رہے ہیں اس تفصیل طرف میں نہیں جانا چاہتا اور دوسری کے رضب کے کونے اس لئے کی بات درمیان میں رہ جائے گی آگے والی بات آتی ہے شعبان سے متعلق شعبان ان مبارک مہینوں میں سے ہے جس مہینے کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیا کرتے تھے حتی کی حضرت انش بن مالک حضرت عثمہ بن زیر حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان تمام لوگوں کی روایات کا خلاصہ یہ ہے بخاری مسلم تمام کتب حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قصرت سے شعبان کا روضہ رکھتے تھے کی دوسرے مہینے کو روضہ نہیں رکھتے تھے حتی کی حضرت ام سلمہ کی روایت یہ ہے کہ بسا اوقات آپ پورے مہینے شعبان کو روضہ رکھ جائے کرتے تھے اور جب حضرت عثمہ نے سوال کیا نصیب شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جس قصرت سے شعبان کا روضہ رکھتے ہیں کسی دوسرے مہینے کا روضہ نہیں رکھتے تو آپ نے کیا بیان فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آتا ہے مبارک مہینے یہ میری طرف سے اضافہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو دو مبارک مہینوں کے بیچ میں آتا ہے کس میں رمضان میں اور رمضان کے اور رجب کے رمضان میں لوگ قصرت سے عبادت کرتے ہیں اور رجب کو بھی لوگ احترام کی حیثیت دیتے ہیں حافظ ابن حجر نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ گویا کی لوگ رجب کے مہینے بھی روضہ رکھتے تھے آپ نے کیا بیان فرمایا یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے جس مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں کثرت سے عبادت کروں تاکہ ہمارے عامال اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میں روضے سے ہوں اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے بندوں کا سالہ وجہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کال مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے تو معلوم یہ ہوا کس مہینے میں سنت کا کام کیا ہے؟ کثرت سے روضہ رکھنا ہو اور وہ حدیث جسے علماء البانی رحمہ اللہ حافظ ابن حجر اور دوسرے بہت سے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے سرن نمازہ وغیرہ کے اندر ترمیدی شریف میں ہے کہ شعبان کی پندرہوی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور مشرق اور مشرحین کے لوہ سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس حدیث کے صحت علماء کے لدک مختلف بھی ہے لیکن اگر صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اور اہم کام اس مہینے کے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں وہ کیا ہے آپ اس کے اختلاف کو دور کیا جائے ایک بھائی کا بھائی دوسرے بھائی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھے کیوں اس لیے کہ اگر کینہ رکھا تو اس مبارک مہینے میں اس کی مغفرت نہیں ہو پائے گی اور دوسری چیز یہ ہے شرک سے بھی دور رہا جائے چھوٹا شرک ہے تو بڑا شرک ہے تو کھلا شرک ہے تو ظاہری شرک ہے تو ہر قسم کا جو شرک ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو یہ اس مہینے کا مبارک کام ہے کونسا کام کثرت سے روضہ رکھا جائے اور دوسرا آپسی اختلاف کو انشقاق کو فوٹ کو جس کی اس وقت امت مسلمہ حتیٰ کی ایک ساتھ کام کرنے والے ایک روم میں رہنے والے ایک مجلس کے اندر بیٹھنے والے دو بھائی آپس میں رہتے ہیں لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملے نہیں رہتے ہیں حتیٰ کی بسا اوقات ایک اسٹیج پر تخریر کرنے والے رہتے ہیں پھر بھی دو رہ کے دل ملے رہے ہوئے نہیں رہتے ہے کی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نادل ہوگی ایک کام کریں دعوت کا کام وہ بھی کرتا ہے دعوت کام وہ بھی کرتا ہے تبلیغ کا کام وہ بھی کرتا ہے تبلیغ کا کام وہ بھی کرتا ہے لیکن دونوں کے دلوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے اور اگر بیٹھائیے دونوں کو کہ آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لیں تو معاملہ آر بھی کرتا چلا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام ایک دوسرے کے اوپر تحمت ایک دوسرے کے بارے مبند نہیں معاملہ دور تک پھرتا چلا جاتا ہے حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب علاقہ مفرد میں نقل فرماتے ہیں کہ بندوں کے نعمے عامال جمعیرات کو اور سمار کو بندوں اللہ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے مگر وہ شک جو اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے چھوڑ دو ان کو کنارے کر دو ان کا معاملہ کنارے کر دو یہاں تک ہی دونوں آپ اس میں صلح کر لیں تو یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہمارے آپ کو در سے عمل دے رہا ہے سلائے عام ہیں ان لوگوں کے لئے جو اپنے بھائیوں کا کینہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں چاہے عامی ہے تو چاہے عالم ہے تو چاہے جائل ہے تو چاہے مولوی ہے چاہے جو کوئی بھی ہے کہ اپنا محاسبہ کرے اپنے ماضی کو دیکھے کہ یہاں کس بنیاد پر میں اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھ رہا ہوں اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عدب المفرد کے اندر ایک روایت نکل کی ہے اور ایک واقعہ نکل کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہ وہ ایک مجلس میں در سے دے رہے تھے اور کہا در سے شروع کرنے سے پہلے درہا غور سے سنیں گے در سے شروع کرنے سے پہلے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس مجلس میں اگر کوئی شک رشتے داری کو توڑنے والا اپنے بھائی کا کینہ رکھنے والا تو نکل جائے اس مجلس سے اور جب تک نہیں نکلتا میں اللہ کے رسول کا پیغام نہیں سناتا ہوں اس کو اللہ کے رسول کے حدیثیں نہیں سناتا ہوں یہاں تک کہ ایک شک نکل کر کے گیا اپنی کھالا یا اپنی فوفی کے پاس اور معذرت چاہیے اس کی فوفی نے کہا کہ بیٹے اتنی دین سے تم ہم سے دور ہو ناراض ہو آج وجہ کیا ہے کہ تم اپنی معافی چاہنے کے لیے ہو کہا اللہ کے رسول کے صحابی نے یہ بات کہی ہے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا لیکن جا کر پوچھا ان صحابی سے انہوں نے ایسی بات کیوں کہی ہے مجلس کی خاتمے پر اور سکسا آ کر کے پوچھتا ہے تو ہتے بہرین نے کیا دواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان مجلس والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نادل نہیں ہوتی جس مجلس کے اندر کوئی کینہ پرورو نسیداری کو توڑنے والا موجود ہے تو امت مسلمہ پر اللہ کی رحمت کیسے نادل ہوگی جتنی لمبی لمبی دعائیں کی جائیں جتنا رویا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے لیکن جب تک اپنے دلوں کو نہیں ساب کیا جاتا اپنے دل سے بھائی کا کینہ نہیں نگالا جاتا ایک کام کرنے والے ایک مجلس میں بیٹھنے والے ایک مجلس میں نماز پڑھنے والے ایک ساتھ سبان کر کے کھڑے ہونے والے ایک اللہ کی دعوت دینے والے ایک رسول کا پیغام پہنچانے والے دولوں کے در اتنی دوری ہے اتنا دمین اور آسمان کی دوری ہے ان سے کبھی مزاج ملا ہے نہ دل ملا یہ اتفاق ہے کہ وہی ہم نشی رہے ذہنوں کا فاصلہ ہے جب فاصلہ مشیر وہ ہم خیال ہو نہ سکے ہم نشی رہے یہ ہے ہمارا حال تو یہ مہینہ مبارک مہینہ شابان کا جو آ رہا ہے یہ ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے کہ ہم تین چیزوں کی طرف خصوصی طرف پر توجہ دیں پہلی چیز کیا ہے کثرت سے روضہ رکھیں اور کثرت سے روضہ رکھنے کی جو فضیلت ہے ہمیں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوسری چیز شرک سے دور رہیں خواہ چھوٹا شرک ہے خواہ بڑا شرک ہے اس لیے کہ شرک کوئی بھی ہو اللہ طرح اسے معاف نہیں کرے گا چھوٹا شرک ہے یا بڑا شرک ہے اللہ اس کے اوپر گریفت کرے گا اور پکڑ کرے گا اور تیسری بات کیا ہے اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کا کھینا نکال دیں تو یہ اس مہینے کی فضیلت سے متعلق یہ بات تھی اب یہ دیکھیں اختصار کے طور پر کہ اس مہینے میں بدعات کیا کیا ایجاد کر لی گئی اور وہی تین اصول جو ہم نے شروع میں رکھے ہیں ان تفسیر کو بنے رکھوں گا تین اصول کو سامنے رکھے ہیں کیا یہ چیزیں اس سے پہلے پائی جاتی تھے اگر نہیں پائی جاتی تھے صحابہ اکرام کے دمانے میں تھی حدیثوں کے اندر موجود ہے خلال قرون میں اس کا وجود تھا قطع یہ چیزیں نہیں تھیں پہلی چیز تو کیا ہے آتش بازی پٹاکے کھوڑنا دیکھ لیجئے دکان والے لا کر کے اپنی دکانہ سے جانا شروع کر دیں گے ہندوستان اور پاکستان کے سعودیہ بھی شروع ہو گیا بدقسمتی سے یہ چیزیں سعودیہ بھی شروع ہو گئی امت کا پیسہ جہاں لوگ اس امت کے اندر ایسے ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جب جانور دبا کیا جانا شروع ہوتا ہے تو بچے اس کا خون لینے کے لئے اپنا پیارے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس خون ناپاک خون کو نجس خون کو پی کر کے اپنی بھوک بجائے وہاں پر ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کا پیسہ ہم آتش بازی کے اندر اڑا دیتے ہیں جبکہ یہ ایسی چیز ہے جو خیر القرون کے اندر کہیں نہیں پائی جاتی تھی اور یہ بیڈات مسلمان ہندوستان کے اندر ہندووں سے آئی ہے اور غیر ہندوستان مجوسیوں سے بھی جات آئی اس لئے کہ ہندو دیوالی مناتا ہے مسلمان شوہ برات منانا شروع کر دیا بالکل دیوالی کی نقل ہے اور اگر دیوالی میں جو جو کام ہوتے ہیں اور جو جو عقیدیں پائے جاتے ہیں اس پر آپ اگر نظر کریں تو مکمل طور پر آپ کو شابان اور شبرات کے مہینے میں آپ کو نظر آئے گا اچھے اچھے کھانے پکانا دیوالی بھی پکاتے ہیں دیوالی کے اندر بھی اپنے پرکوں کا کھانا پکا کر کے رکھتے ہیں اور مسلمان بھی اپنے بدرکوں کا فاتحہ کرتے ہیں دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ جائے کوئی بھی مر گیا ہو اس کی مغفرت کا لوگ انتظار کرتے ہیں کبھی اس کی مغفرت نہ ہو بھی اٹھ کر رہنے دو اس کو ابھی اسے لٹ کر رہنے دو شابان کا مہینہ آئے گا تو اس کے نام سے کچھ دے دیں گے تو وہ چھوڑ جائے گا ارے خیر خواہی تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ مرہ ہے اس کا چھوڑ کر رہ کراؤ اللہ دوارہ کوتالہ سے اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے صدقہ اور خیرات کرو اس کا قرد عدا کرو اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوقیں وہ عدا کرو یہ کیا ہے کہ شابان تک اسے لٹکائے ہوئے ہو تم اللہ کے عذاب کے حوالے کیے ہوئے ہو اس کے بعد چھوڑ کر رہ دلاؤ گئے تو جس طریقے سے ہندو دیوالی کے موقع پر اپنے پرخوں کا کھانا کراتے ہیں اور مردوں کی عید کہتے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی یہ عبیدات اپنی قوم کے اندر اور اپنے اندر ایجاد کر لی تو ہندوستار میں یہ عبیدات مسلمانوں نے ہندو سے لی ہے اور غیر ملکوں میں یہ عبیدات کہاں سے لی گئی ہے مجوسیوں اور آتش پرشتوں سے اس لئے کہ وہ لوگ آگ کی اہمیت دیا کرتے تھے اسی طریقے سے بہت سے علاقے میں اگر شعبان کا نام آتا ہے تو ایک چیز کا اور تصور فوراں دوڑ جایا کرتا ہے ایک چیز کا تصور وہ کیا ہے حلوہ ہاں ہاں صحیح کہا ہے حلوہ کا ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ حلوے کا تعلق ہی شعبان سے ہے جس طریقے سے سمائی کا تصور کب سے ہے عیدوں سے عید کا تصور آیا کہ کسم کسم کی اترا ترا کسمیوں کا تصور انسان کے ذہن میں آ جایا کرتا ہے اسی طریقے سے حلوے کے جہاں تصور آیا کسم کسم کے رنگ برنگے گیلے پیلے کالے گورے ہر کسم کے حلوہ انسان میں آ جایا کرتا ہے انسان کے ذہن میں آتا ہے حتیٰ کی یقینی طور پر بعض جگہوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بساوقات عورتیں اپنا زیور گروہ رکھ کر کے حلوہ برانے کے لئے سامان لے کر کے آتی ہے اور ہم نے ایک شخص ہے جس کے گھر کا واقعہ ہے سنا کہ بساوقات حلوہ شابان میں پکتا ہے اور کھایا کب تک جاتا ہے محرم کی دسویں تاریخ تک رہا بتائیں کتنے حلوہ پکایا جاتا ہوگا یہ کیا چیز ہے وہی حلوہ پوری جو ہندووں کی ہے وہی رسم ہم نے اپنے ہاں ایجاد کر لی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی اس کا تصور نہیں ہے بدقسمتی سے ہمارے کھانے والے مولوی جب کوئی بیداد ایجاد کرتے ہیں تو اس کی کوئی نکوئی دریل ضرور سوچ لیا کرتے ہیں اس لیے کہ عام لوگوں کو قائل کرنا ہے نا اور ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ہو تاکہ لوگ سے آسانی زمان بھی لیں ہے کہ نہیں ہے یہ ضروری سمجھتے ہیں وہ اس لیے حلوہ پوری کے بارے میں کیا کیا کہہ لے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دندانے میں موارک شہید ہو گئے تھے اور آپ کو سخت چیز کھانے میں تھوڑی سے تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت فاطمہ نے آپ کے لیے حلوہ پکایا تھا تو آپ نے حلوہ کھایا تھا اسی مناسبت سے اسی یاد کو تضا کرنے کے لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں لیکن جہاد کے لیے تو یاد نہیں تضا کرتے ہیں دات روانے کے لیے تو یاد نہیں تضا کرتے ہیں اپنی مسلمان مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے تو نہیں کھا کے بڑھتے ہیں صرف حلوہ کھانے کے لیے بڑی تضیر سنت کو یاد کر لیا جبکہ اس کا تعلق اس حادثے سے کوئی آئی نہیں تمام سیرت کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیے یہ دوئے وحد کی سمن کس مہینے پیش آئی تھی شوال میں تھی وہ شعبان میں تھی لیکن چونکہ عوام ہیں ان کو تاریخ کا پتا نہیں ان کو سیرت کا پتا نہیں ہے ان کو اللہ کے رسول کے طریقے کا پتا نہیں ہے اس لیے جو بات کہیں گے وہ مان لیں گے اور ماشاءاللہ انہیں کہنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے مشاعروں پہ چھا جاتے ہیں وہ گھٹا کی طرح غزل سناتے ہیں گاغا کے جو لطا کی طرح ہے کہ نہیں ہے تو جو نصر کے اندر کووالی گاغا کر کے سنائیں گے اور جھوٹے موٹے قصے ظاہر بات لوگ ان کی بات آسانے تو مان بھی لیں گے ارے اتنا بڑا مول ہوئی ہے اتنا بڑا عالم ہے وہ کہیں غلط تھوڑی کہے گا لیکن حقیقت کے میدان میں آؤ کودو دیکھو اس لیے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اسی ظلفی میں ایک کیسٹ آئی ہے ہندوستان سے اور جن لوگوں نے سنوہ انہوں نے ہم سے بتایا کہ ایک مولوی بھیمنڈی میں تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے خدا کا شکر ہے تم لوگ جاہل ہو اس لیے کھر پہلو گے تو ہمارا پول کھل جائے گا خدا کا شکر ہے تم لوگ جاہل ہو ورنہ سارے کے سارے مہا بڑے بن جاتے تم لوگ دیکھئے اور لوگ نارے تکبیر بند کر رہے ہیں اپنے کو جاہل ہونے پر خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے اندھی تخلید جس کے ثبت بیدات جنم لیتی ہے تو عرض کرنے کا مقصد کوئی دینی بات آئے تو سن تحقیق کریں پوچھیں کس کی حقیقت کہاں تک ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام نے ایسا کیا ہے اسی طریقے سے ایک چیز جس کے اندر ہم نے دیکھا آئے کی بات سنت کے پیروکار حضرات بھی اس کے اندر بعد علاقوں ملووت ہیں بعض شہر کے اندر ہم نے دیکھا آتا کہ اہل حدیث لوگ بھی اس کے اندر ملووت ہیں وہ یہ کیا ہے شعبان کی پندرہ ہمیں شب کو قبر کی زیارت کے لئے اجتماعی طور پر جانا سال بھر کبھی توفیق نہیں ہوگی قبر کی زیارت کے لئے لیکن شعبان کی پندرہ ہمیں شب کو ضرور جائیں گے حالانکہ اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے جو ترمیدی شریف میں یا روایت ہے وہ روایت سخت اور سخت ضعیف ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد ابن اسمعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ تو نہیں بیان کیا آپ نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس سے پہلے جو حدیثیں اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہے کیا کہا کہ امام سنان ترمیدی میں حدیث موجود ہے اور امام ترمیدی نے کیا کہا اس حدیث کے بارے میں اسے آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس رات کو آپ قبر کی زیارت کے لئے گئے لیکن میری باتوں کا غلط مفہوم نہ سمجھیں قبر کی زیارت بہت اہم چیز ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں قبطے میں دس دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں ایک مہینے میں قبر کی زیارت کے لئے ضرور جانا چاہیے کیوں اس لئے کہ دل نرم ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے آخرت یاد آتی یہ انسان وہاں جا کر کے سوچے گا کہ آئے تک کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ یہاں سے آ کر کے وہ واپس گیا ہو کہ کسی کو دیکھا ہے آپ لوگ کسی کو نہیں دیکھا جوان بھی وہاں پر آئے ہیں بچے بھی آئے ہیں یہ نہیں کہ صرف بڑھے ہی لوگ وہاں پر آئیں گے ہر کسم کے لوگ وہاں پر پہنچیں اس لئے یہ سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے زور القبور قبر کی زیارت کرو اس لئے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے تو یہ سنت ہے صرف شابان کے مہینے میں نہیں لیکن قبر کی زیارت ہو مزارات کی زیارت نہ ہو وہاں جا کر کسی کو قبر اور آخرت نہیں یاد آتی اس لئے کہ تم ماشاءاللہ اتنا خوشبودار رہتا ہے اتنا خوصورت رہتا ہے کہ وہاں انسان اپنے گھر کو بھی بھول جاتا ہے وہاں قبر اور آخرت کیا یاد کرے گا قبرستان کی زیارت قبرستان کی زیارت کی جائے ویران اس لئے قبرستان وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں فارسی میں شہریں خموشاں کہتے ہیں وہاں شور شار وہاں قووالی نہیں ہوتی ہے ہے کہ نہیں ہے وہاں سے خوشبو نہیں آتی ہے خاموش ہے کوئی کسی بات کا جواب نہیں دیتا بکاریے چیخیے چلائیے کوئی جواب دینے والا وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا اور یہ جھوٹے مڑھے جو قصے سنائے جاتے ہیں فلا بذر گئے آواز لائے تو اتنے مردے اٹھ کر کے جواب دیا ان کی قصوں اور افثانوں کے روائے ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے ورنہ آپ جا کے روائے دکھا کے دیکھئے دکھا کے دیکھئے کوئی آپ کا جواب دیتا ہے تو ایک ایسی سنت ہے جو آج چھوٹی ہوئی ہے اس کے دکھے ایک بدعات میں لے لی کہ آپ نے صرف شابان میں قبر کی دیارت کرنا شروع کر دیا اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک بدعاتور ہے کہ پندرہ تاریخ کو خاص کر لینا روزے کے لیے اور پندرہمی رات کو خاص کرنا عبادت کے لیے آپ کثرت سے روزہ رکھئے ایم ابید کا تیرہ چودہ پندرہ کو رکھئے لیکن پندرہمی تاریخ کو خاص کر کر عبادت کرنا اس سلسلے میں جو روایت سنن ابن ماجا کے درہت علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہ علماء کے نادیخ سخت ضعیف اور موضوع ہے سخت ضعیف اور موضوع ہے یعنی کیا مطلب ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہے آپ کا وہ فرمان نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کے اس کے مطابق عمل رہا ہے اور نہ خیر القرون میں اس کی کوئی اہمیت دی جاتی رہی ہے تو یہ مخصر طور پر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان دونوں مہینوں کی اصلی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم نے رکھی اور ان کی بدعادی حیثیت کیا ہے وہ بھی ہم نے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کو یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو گناہوں کو معاف کرے ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور بدعاد سے ہمیں اور آپ کو روکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الے سبحانک اللہ سبحانک اللہ